اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عمران خان نے 28 اکتوبر کو لاہور سے شروع ہونے والے حقیقی لانگ مارچ کے حوالے سے آج جو سرپرائز دینا تھا راولپنڈی پہنچ کر وہ انہوں نے سرپرائز دے دیا ہے اب تحریک انصاف ملک پہ کسی حکومت کا حصہ نہیں رہے گی ارلی الیکشن کے مطالبے کو لے کر خان صاحب اب صرف اپوزیشن ہی کریں گے قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی تحریک انصاف استیفے دے چکی ہے اور اب پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں میں نہ رہنے کے حوالے سے اور اسمبلیات تحلیل کرنے کے حوالے سے وہ مشاورت کرنے جا رہے ہیں اپنے صوبائی وزراء کے ساتھ اور چیف منسٹرز کے ساتھ کیا کہا ہے اس حوالے سے خان صاحب نے آج ذرہ دیکھئے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قراب نظام سے باہر نکلیں اور اس سسرم کا حصہ نہ بنیں اب عمران خان کی ایک بڑی سیاسی موو ہے کہ بجائے وہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر اسلام بات چلے جاتے ہیں انہوں نے قانون میں رہتے ہوئے وہ کام کیا ہے وہ ایک سیاسی چال چلی ہے جس کے بعد ملک پہ زمن انتخابات کرانے اتنی بڑی تعداد پر ظاہر ہے مشکل ہو جائیں گے اور الٹی میٹلی جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف ہی جانا پڑ سکتا ہے اس امیلیوں سے باہر نکلنے کا یہ وہ فیصلہ ہے جس پر ہمیشہ ان کے مخالفین عمران خان کے یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ خان صاحب اگر واقعی میں ارلی الیکشنز چاہتے ہیں تو وہ خود دو صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں وہاں سے استیفہ کیوں نہیں دے دیتے لیکن عمران خان شاہر ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے اور موجودہ وقت کو انہوں نے ٹھیک وقت سمجھا ہے پنجاب میں ان کے اتحادی وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے ہدایت کی آرے گھنٹے کے بعد وہ اس عملیاں توڑ دیں گے راول پنڈی میں ایک بڑے پنڈال سے بڑے استماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے جہاں اپنی حکومت میں ہونے والی ترقی گنوائی اس کے بارے میں بات کی وہیں ایک ناکامی کا بھی اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہاں فیل ہوئے کیا کہا انہوں نے اس حوالے سے ذرا دیکھئے میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں لیکن حکم نہیں آرہا جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بیلیں کر رہے تھے مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے ہیں نہ رو دے دیں ان کو نیب کے اندر قانون بدل دیں جن کے پاس طاقت تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اور عمران خان نے ایک بار پھر طاقتور حلقوں کو موجودہ حکومت کا راستہ نہ روکنے پر بلیم کیا عمران خان جو امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے تھے اور گزشتہ کچھ تقاریر میں انہوں نے امریکہ کا نام بھی نہیں لیا تھا آج پھر انہوں نے سائفر اور امریکی سفیر ڈانل لوگ کی دھمکیوں کا ذکر کیا تو کیا امریکی سازش کا بیانیہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے کیونکہ خان صاحب پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے امریکی سازش کے بیانیے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور کیا عمران خان کا اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ قبل از وقت انتخابات کے ان کے مطالبے کو منوا سکے گا اسی پر بات کرنے کے لئے مجھے جوئن کر رہے ہیں سابی گورنر سن سینئر آنما پاکستان تحریک انصاف امران اسماعیل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ امران اسماعیل صاحب آپ کا امران اسماعیل صاحب جیسے امران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ اس موجودہ سسٹم کا احسان نہیں رہیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی صبح اپنے وزراء جو ہیں جب یہ اعلان ہوا تو ٹکرز ڈیفرن ٹی وی چینلز پر چلنا شروع ہوگے کہ امران خان کا اساملیوں سے نکلنے کا فیصلہ اساملیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ اسی طرح کنفیشن دور کر دیجئے کہ اس حوالے سے ابھی مشاورت ہونی ہے ہتمی فیصلہ نہیں ہوا یہ ابھی مشاورت اس پر باقی ہے لیکن خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے کافی رکھتے پارٹی کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کیونکہ ہم اس طرح کی پرفارمنس پنجاب میں خاص طور سے ہم نہیں دے پا رہے ہیں پنجاب خاص طور سے کیا پنجاب کی بات ہوئی ہے یہ کیٹی میں تو ہماری اپنی حکومت ہے پنجاب میں ہماری مخلوق حکومت جو کہ ایک عجیب طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے ہم چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں چلا پا رہے ہیں تو اب خان صاحب نے بارہ لگی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی اوپر مشابت کر کے اور اس کو فائنل کریں گے کس کو آیا جس کو اپنے کرنا ہے اور کرنا ہے تو کم تا کس کو اپنے کرنا ہے نہیں ہم فائنل جنگ میں جا رہے ہیں یہ جو جاسی جنگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے حکومت کو اپنی اپنی اپنیٹس کو یہ شاید موقع فرام کر دیا ہے یہ اعلان کر دے کے کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو تحریکی اندرم اعتماد پنجاب میں لانے کی پہلے ہی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو موقع دے دیا اگر آ گیا وہ تحریکی اندرم اعتماد لے آتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس عملیاں تحلیل نہیں کر سکیں گے لے آئے ہم نے جو فیصلہ کیا اگر ہم نے یہ تو اس طرح کی چلاکیاں اور چال بازیاں پہ ہی تو ٹکیاں ہوئے اور ان کے پاس رہے کیا ہم نے جو فیصلہ کر لیا اگر خان صاحب نے نکلنا ہے تو ہمارے ایک سوٹھ ستر وہ ریزائن کر دیں گے مجھے امید ہے کہ فروے زلائی بھی ساتھیں گے یہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں یہ فیصلہ ہوگا ٹائم لائن تو میں نہیں دے سکتا اب خان صاحب نے آج ہی بات کی ہے کل ہی سے انہوں نے ملکاتیں شروع کرنی ہے چیف انسلس کے ساتھ اور پرویشنل سمیڈی کے میمبرز کے ساتھ اور پارٹی کے جو ان کے کور کمیٹی ہے یا ان کے جو بڑا قریبی گروپ ہیں سینئر کریم جو پارٹی کے گروپ ہیں وہ اس کے ساتھ مشاورت کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جہل فیصلہ ہوگا جو بھی اچھا ایک اور چیز آج ہمیں ریالائز ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو حقیقی آزادی مارچ اپریل کے بعد سے نو اپریل کے بعد سے شروع کیا جلسے کیے ساتھ سے پینسل جلسے کی آپ لوگوں نے اس کا ایک مقصد تھا ارلی الیکشن ارلی الیکشن آپ لوگوں کا یہ مطالبہ تھا پھر مذاکرات کی جب بات ہوتی تھی آپ لوگ پہلی شرط یہ رکھتے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیڑھ دیں ارلی الیکشن کروائیں لیکن آج جب خان صاحب نے کہا کہ نو مہینے کے بعد بھی اگر ہوتے ہیں الیکشن تو جیتنا تو میں نہیں ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہیں کوئی آپ لوگوں کو احساس اس چیز کا ہوا ہے کہ جتنا مرضی ان لوگوں کے سامنے آپ احتجاج کر لیں مطالبے لے کر چلے جائیں اسلام بات چلے جائیں یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو بہتری اسی میں ہے آپ لوگوں کا زبردست سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نو مہینے کا انتظار کریں اس سے پہلے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ریلائزیشن ہوئی ہے کروائی گئی ہے یا کہیں انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے آپ لوگوں کی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو پڑی کلیر کر دوں دونوں آپ کے سوال کے دو ایک تو نمبر وان یہ ہے کہ ہم پہلے دن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ارلی الیکشن اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں جلدی ہے ہمیں ارلی الیکشن چاہیے کہ ملک کی اکانومی متعمل نہیں ہو سکتی جس طرح کی یہ کام کریں ان کے پر روڈ بیپ نہیں ہے ملک کو آ کر لے جانے کا علاوہ چوریاں بچانے کی کچھ نہیں کریں کتنا یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے پاکستان تاریخ انسان کو فائدہ ہی ہوگا اس کا اپسان نہیں ہے کیونکہ ان سے لوگ ٹنگ ہوتے جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں پرکیاں بند ہو رہی ہیں ایکسپورٹ بند ہو رہی ہیں یہ کام نہیں کر سکتے آج شرحصود سولہ پیسے پراث کر دی اور اس کو بھی ایک پیس ٹھک پڑھانے کے چکر میں ہے ڈالر ڈوزا پچاسے چلے گیا لوگ پریشان ہیں ہماری تو فائدہ ہے جیتنا ڈیلے کر رہے ہیں ایتما لوگ ہماری طرف مزید ایک ہیں ہم تو سف ملک کی لئے بات کریں کہ ارلی الیکشن کرائیں تاکہ ملک اکانومیس وائبل ہو جائے تو یہ تحرین تب تک جاری رہے گی سر اور نمبر ٹو آپ دو سوال کے لئے دو سوال کے جواب آپ کو دیکھو یہ نمبر ٹو یہ ہے کہ جو خان صاحب نے اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے ساری اسمبلیوں سے بھی اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہی نو مہین انتظار کرنا تو نہیں ہے اس کا مقصد تو پریشر کو مزید بڑھانا ہے کہ جی آپ فوری الیکشن کے علاوہ اور کوئی شارہ نہیں ہے یہ ہے آپ کے دونوں سوال کے جواب صحیح تو انہوں نے آج عدلیہ کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ ہمارے ادارے ایسے ہیں ایک آئین میں ان کا رول متین ہے یہ اپنے اپنے آئین حدود میں رہ کر کام کریں تو ملک کے لئے بہتر ہوگا لیکن دوسری طرف جب خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی ان سے کرنی ہے یا آج انہوں نے باتیں کی کہ پچھلی حکومت میں ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا اختیار کسی اور کے پاس تھا جب اختیار کسی اور کے پاس ہے جب آپ لوگوں کو اپنے کام بھی کروانے ہیں جب آپ لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر کسی تیسر فریق کی وجہ سے بیٹھنا ہے تو انٹرفیرنس پھر حدود و قیود کا تائین تو آپ لوگ خود کرتے ہیں سیاستدان خود کرتے ہیں امران اسماعیل صاحب دیکھئے اگر آپ نے خان صاحب کی سپیز بہت سے سنی ہو اور یہ اپوزیشن کا بیانیاں کے علاوہ آپ نے سپیز کچھ سے سنی ہو تو آپ کو یہ پتہ لگے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا انہوں نے کہا پہلے انہوں نے نمبرز دی ہے اکنامک کے ہم مول کہاں تھا کہاں لے گئے تھے پھر انہوں نے اس کے فیچر بٹایا کہ جی گروت کے سیٹس آ رہی تھی اور آگے کیا نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک چیز میں میرا فیلئر ہوا ہے آج خان صاحب نے صرف ایک چیز میں میرا فیلئر ہوا ہے کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں چور ان کو میں کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکا اور وہ اس لیے کہ نیب میرے میرے انڈر کام نہیں کر رہی تھی نیب کسی ایسے ادارے کے اندر کام کر رہی تھی جو ان کے بغیر وہ آگے چلتے ہی نہیں تھے اور نہ یہ چل دے دیتے تھے یہ ہمیشہ آگے کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کرپشن کو بھول جائیں آپ ایکانومی پر زورت ہیں یہ پوری اخبات خان صاحب کی تھی جو آپ کو سمجھ آجگی ہوگی نہیں صرف آج کی بات نہیں ہے خان صاحب بڑے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں خان صاحب میرے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ساڑھے تین سال جب میں اقتدار میں تھا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا تھا ہم اپنی مرضی سے کوئی آئینی تبدیلی کو قانون اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتے تھے اس اختیار بے اختیار ہونے کی بات تو ہر انٹرویو میں خان صاحب کر چکے ہیں یہ تو بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ ہماری تو مجھورٹی نہیں تھی ہمارے پرسٹو مخلوط حکومت تھی ہم جو ہماری حکومت تھی وہ ایک الائز کے ساورے خریبی تھی اور وہ الائز کو راضی کرنا پھر وہ کبھی ایک راضی ہو جائے ہمارے پر نمبر ہی نہیں پورے ہمارے پرسٹو مخلوط حکومت تبدیلی کر سکیں یا ہمارے پروگرام اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف لے جا سکیں وہ سبس مجبوری کی بات کر رہے تھے اور یہ تو انہوں نے صاحب کہا ہے کہ اگر مجھے اب سمپل مجورٹی کم از کم یہ 2-3 میں لے گی تو میں حکومت نہیں بنانے والا مجھے اب یہ الائز کے ساتھ حکومت نہیں بنانے والا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے سین اوما صابق گورنر سے اند امران اسماعیل سا میرے ساتھ ہیں مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑے سے وقت پر کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر احنما وزیراعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ سب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ قائرہ سب آپ کا قائرہ سب جب ہم لوگ آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ امران خان کا ارلی الیکشنز کا جو مطالبہ ہے وہ کیوں انہی آپ لوگ مانتے ہیں کیا حرج ہے تو ہمیشہ حکومت کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا کہ اگر امران خان کو ارلی الیکشنز واقعی چاہیے تو سب سے پہلے بھئی اپنی اسمبلیاں جو ہیں وہ تو تحلیل کریں اپنی دو صوبوں میں حکومت تو ختم کریں تو فائنلی آج انہوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ وہ اس پر مشاورت کرنے جا رہے ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو اب اگر امران خان صاحب اپنی دونوں صوبوں کی حکومتوں کو چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں تو کیا پھر آپ لوگ الیکشنز کرانے کیلئے راضی ہوں گے سر دیکھیں یہ جو آرگومنٹ جس کا آپ نے ذکر فرمایا بلکل ہم یہ بات کہتے تھے لیکن ہم یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں خان صاحب کے اس آئیڈیا کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی تھی کہ اگر وہ واقعی الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مضالبے میں وزن ڈالنے کے لیے وہ یہ بات کرے اب اگر انہوں نے یہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ابھی نہیں کیا ابھی اس کے اوپر بہت سارے مراحل ہیں اور وہ یوٹرن لینے کے تو خیر کمال ہے ان کا سو مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور قومی اسمبلی سے نکل کے انہوں نے کون سی اسی اسمبلی تحلیل کرا لی تھی مجاب کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا چوری پرویزلائی صاحب کو حکم دیں گے وہ مانے گا ہے کہ نہیں مانے گے اور اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے ان کی مشاورت تک ہماری بھی مشاورت ہو گئی ہے اور ہم ان اسمبلیز کو عدم اعتماد کی صورت میں روک لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب بتدریج پاکستان کو ایک بڑے کریسس کا شکار کرتے جا رہے ہیں کبھی وہ اداروں سے لڑتے ہیں کبھی وہ پہلے الیکشن کمیشن پھر فوج پھر عدلیہ پارلیمنٹ کے ساتھ ان کے آل لڑی لڑائی تھی آج بھی ان کی ساری تقریب کیا تھی اپنی ذات کے گرد کے مجھے گولی لگی فلاں بندہ کی کمیز میں سے چار گولیاں گزر گئی وہ کونسی کمیز تھی ربڑ کی گولی بھی لگے تو کہیں نہ کہ زخم کرتی ہے وہ کونسی گولیاں ہیں چار گولیاں کمیز میں سے گزر گئی اور بندے کو کچھ نہیں ہوا اور کونسی اینگل سے گولیاں چل گئی ہیں خان صاحب نے اور کیا باتیں کہ اس پر تو میں بات کرتی ہوں ہم باری باری تھوڑا سا بات کرتے ہیں دس منٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ دس منٹ بات کر لی ہے کارہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی اگر ان کی پلاننگ ہے اسمبلیوں کو ڈیزولف کرنے کے تو ہمارے پاس بھی پلان ہے آپ لوگ جو ہیں وہ آدم اعتماد لے آئیں گے آپ سے پہلے عمران اسماعیل صاحب سے میرے ساتھ ان سے میں نے ایزٹیز بلکل یہی سوال پوچھا کہ آپ لوگ تو وقت دے رہے ہیں حکومت کو کہ وہ آدم اعتماد لے آئیں گے اس کے بعد تو ظاہرہ اسمبلی رزولف نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کریں گے الیکشن کے طرف پھر بھی نہیں جائیں گے آپ لوگ رائٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہم نے نہیں کرانا یہ آپ کیوں ہمیں اس پستہ آپ کو کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے اس مطالبے پہ اس کو اتنا وزن دیں گے کہ اس پہ الیکشن کریں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا سیڈیز کرائیں گے بلکہ ابھی تو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا جو حال ہم نے شروع کیا ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر اسمبلیوں کی مدد بڑھانی پڑے تو اس کے اپشن کے اوپر غور کرنا چاہیے اچھا اسمبلیوں کی مدد بڑھا سکتے ہیں مطلب کہ اگلی اکتوبر نیومبر تک بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشنز آگے ہو جائیں یہ کائنی رستہ ہے یہ میری ذاتی بات ہے آئینی رستہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے یہ تجویز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کائنی رستہ موجود ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے لیکن جو اس وقت ایک معاشی کرائیسس چل رہے تو کیوں یہ بوجھ آپ لوگ اپنے کندوں پر اٹھانا چاہتے ہیں کائرہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشنز میں آپ لوگوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت اٹھانی جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہے چکانی پڑھ سکتی ہے ہم لوگوں نے دیکھا جو زمنی انتخابات بھی ہوئے اس میں بھی مسلم لگ نون کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا یہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں کب خمیازہ بھگتنا پڑے گا کب نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہماری ججمنٹ غلط ہے یہ ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں ہمارا کام یہ ہے یہ تو سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کب یہ الیکشن کی طرف جانا ہے کب ہم نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ بہتر جانتے ہیں کہ خبر کیسے دینی ہے تو یہ آپ جمعہ خاطر رکھئے کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس ہے لیکن عمران خان کے ایک مطالبے کے اوپر یہ اتنے سو ارب روپے آج یہ سو سو ارب سے بھی زیادہ کالیکشن کا خرچہ ہوتا ہے یہ ایک بندے کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا آگستان اس وقت جس کرائیسنس کا شکار ہے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سانس لے اور مطالبہ کرنا ہے کنڈیشنز کے ساتھ نہیں تھمکیوں سے نہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں جمہوریت کے طریقے سے بات کریں آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں فوج کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں حسین نہ چاہتے ہیں ہم مداخلت کا رستہ بند کر چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں شاہ محمود کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں اصل دمر کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں ہمارے حق میں کریں آپ ہمیں آج بھی عمران خان نے کیا کہا انہوں نے کہا آپ نے میرے خلاف سادش چلو نہیں کی فرض کریں نہیں کی تو آپ روک تو سکتے تھے نا اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی روکیں وہ آپ بھی مداخلت کی بات کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں اس ملک سے وہ کہتے ہیں کہ میں پرائیم منسٹر برنے کے لیے ایرلی الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں یہ جو ملک دیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اگر ملک دیفولٹ کی طرف جاتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی بھی ہماری گر جائے گی جو بہت زیادہ نقصان دے گی اس ملک کو اس ملک کے عوام کو آپ مجھے سمپل بتا دے آپ مجھے اس کی کوئی گارنٹی دے دے میران خان صاحب سے لے دے کہ پاکستان میں اگلا الیکشن جو بارہ اسی طرح کی صورتحال پیدا نہیں کرے گا اگر الیکشن ہونے کے بعد اتنا بڑا خرچہ اتنا بڑا ریس کتنی بڑی انسٹیبلیٹی کر کے دیکھیں نا ابھی دسامبر جنوری میں تو الیکشن نہیں ہوگا اتنا بڑا ایکسرسائز کرنے کے بعد بھی اگر اسی طرح کا سپلٹ بینڈٹ آیا یہی جماعتیں آئیں تو کیا کریں گے پھر اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد کارا صاحب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں مجھے الیکشن کیمپین کرنے کی تیزنورت نہیں ہے مجھے اس سے کوئی کرز نہیں ان کو ہونے دیں آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری تانس میں میں نے اپنی تانس میں دیکھنا ہے ججمنٹ کال میں ہی ہے ان کی نہیں ہے نا آپ کی ہے انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ الیکشن کیمپین کرنے کی زورت نہیں ہے دوسرا انہوں نے اجیے بھی کہا کہ نو مہینے بعد بھی اگر آپ لوگ الیکشن کرواتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ جیتنا انہوں نہیں ہے نقصان آپ لوگوں کا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوگا خان صاحب صبر سے کام لے پاکستان کو چلنے اور نو مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے لوگ ان کو وٹ دیتے ہیں جیت کے آ جائے پھر کیا مسئلہ ہے ان کو ویسے بھی انہوں نے کہا میری ٹانگ کو تین مہینے لگیں گے ٹھیک ہونے میں تو اگلے الیکشن میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہلکوں میں آپ کھڑا کر سکتے ہیں مشتار قوم ادوار کھڑے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی اس کانفیڈن سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اگلی دفعہ بھی اسی طرح کا سپلٹ مینڈیٹ آگیا اور آپ لوگ اتحاد کر لیں تو اس طرح کا کوئی پلاننگ ہے آپ لوگوں کی سر کائرہ صاحب تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے جی آپ کو کس نے کہہ دیا یہ آج کا جلسہ عمران خان صاحب کا جو دو میلین یہ چار میلین کٹھے کر کے لائے تھے عمران خان اسی کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن وہ جیت جائیں گے یہ ہے ان کی پاپولیریٹی کارل سر میں نہیں کہہ رہی یہ ملین مارچ ساں کا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کال دوں تو اسلامباد لاکھوں لوگ میں لے کے جا سکتا ہوں اوہ یارہ انہوں نے پوری زور سے کال دی تھی پوری کمپینڈ چلائی تھی پوری ایک ایک شہر گئے ان کے لوگ تو کیا ہوا کتنے لوگ ہی کٹھے ہوئے تھے کتنے ہوئے تھے آپ کی نظر میں کائرہ صاحب پاپولیریٹی کا اندازہ کیا حکومت کو ان کی زمنی انتخابات کی جیت سے بھی نہیں ہوا جو پنجاب میں زمنی انتخابات ہوئے کیا اس سے بھی جیت کا اندازہ نہیں ہوا ایک میں نے گزارش کی اس کی بہت ساری اس کی بہت ساری وجوہات ہیں خار صاحب خود کینڈیڈ بنے ایک بندہ جو لیڈر ہے وہ کینڈیڈیڈ بنے اور اس کے مقابلے میں وہ جلسے کرے جلوس کرے ریلیاں کرے اس کے ساری جماعت کرے اور اس کے مقابلے میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہو بچارہ اس کے جلسے میں نہ کوئی وزیر جا سکے نہ وزیراعظم جا سکے نہ کوئی کمپین کر سکے کیونکہ ہم تو لیگلی پابند تھے اس صورت میں جب ان کی جماعت ساری کٹھی تھی اور ہماری جماعتوں کے اندر بیرل جس کو ٹکٹ ملتا ہے لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں جس دن عمران خان نے اپنے کنڈیڈیٹ کھڑک کیا شاہ مطحب کی بیٹی کو کھڑا کیا کیا ہوا کراچی میں کیا ہوا جہاں پہ لوگوں نے ان کی جماعت کے اندر سپلیٹ آیا وہاں پہ بھی دیکھ لیا کیا ہوا ان کے ساتھ لیکن جو پنجاب میں زمن انتخابات ہوئے وہ تو تحریک انصاف ہی جیتی نا کائرہ صاحب ملتان پنجاب میں ہی ہے ویسے ملتان پنجاب میں ہی ہے نہیں اکٹھے جو بیس سے پچیس سیٹوں کے انتخابات ہوئے تو وہ تو تحریک انصاف ہی جیتی تھی نا اور وہ تو ان کو دراک ہو گیا تاکہ وہ ٹکٹ غلط دیا انہوں نے بیس پچیس کا دے گوا پہلے سنیئے نا پہلے سنیئے بیس پچیس کا نہیں ہوا جو الیکشن ہوئے تھے ان میں سات سیٹ تھی سات سیٹوں میں ایک نشیر سی ہارے اور وہاں امران خان خود کنڈیڈیٹ رہے ہیں جب کنڈیڈیٹ ٹو کنڈیڈیٹ مقابلہ ہوگا پھر کیا ہوگا رہی بات آپ کا گمان ہے ٹھیک ہے نو مینے الیکشن کا انتظار کرنے اس کے بعد آ جائے آپ کا بھی شوق پورا ان کا بھی ہو جائے میں کیا اعتراض ہے سر میرے شوق پہ تو آپ ہر دفعی آ جاتے ہیں سر میرے شوق پہ تو ہر دفعی آپ آ جاتے ہیں میرا کیا شوق ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے انگل کے اوپر میں آپ کے سوال کے انگل کے اوپر بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا کا شوق ہے نا سر میڈیا کا کیا شوق محبت ہے عمران خان سے کیونکہ ہر بات عمران خان نے یہ کہا عمران خان نے یہ کہا دی ہے نوزباللہ سر جو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آج زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا میرے لیے میرے لیے امران خان کا کہاں اہم نہیں ہے اگر آپ کو یہ اور سوال کرنا چاہیے میڈیا کے لیے سمبرامر ہے میڈیا کے لیے زرداری صاحب کا کہاں بھی اہم ہے میڈیا کے لیے نا شریف کا کہاں بھی اہم ہے میڈیا کے لیے نا شریف کا کہاں بھی اہم ہے ایک تو میری قدارش سنیے ایک میری قدارش سنیے جی جی میری قدارش سنیے میں آپ کو علیج نہیں کر رہا جی ایک تو اگر میرے لفظوں سے آپ کو انتقلیف ہوئی تو ہم سوری میں آپ کو علیج نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو کہ یوٹر لینے کا اچھا ہے جو کہ بہت سارے مواقع سے پھر چکے جو خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سازش کے بہنییں بھی گئے وہ خطرات بھی گئے وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا 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 نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بہت بھی ان کی باتوں کا وزن آپ ضرور سمجھتے ہو تو کریے مجھے ان کے سوالوں کو جواب نہیں دینا جب میں مناسب سمجھوں گا تو ان کے کسی سوال کا جواب دے لوں گا ابھی آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے لیے میں بالکل حاضر ہوں بہت شکریہ کمرزوان کائر اصاب پیپلز پارٹی کے سینئر رانوہ میرے ساتھیں مجھے بریک لینے ہیں واپس آتے ہیں گوٹس کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار پھر شاہد بھٹی صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھٹی صاحب ایسا کوئی سرپرائز ایکسپیکٹڈ تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس امیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ وہ سنائیں گے ابھی مشاورت ہونی ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا بیسے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اسلامباد جائیں گے نہیں جائیں گے دھرنا دیں گے نہیں دیں گے لوگ اس چیز کے بارے میں سرپرائز سوچے بیٹھے تھے یا آپ کے لیے کتنا ایکسپیکٹڈ تھا یا کچھ آئیڈیا تھا جی جی بالکل آئیڈیا تھا اسلامباد انہوں نے نہیں آنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے آپ شہروں کو چاروں طرف سے گھیر نہیں سکتے آپ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اجتجاج کریں تو یہ توقع تھی کہ وہ نہیں آئیں گے اور یہ بھی توقع تھی کہ وہ کوئی بڑا اعلان کریں گے اب اس کے دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے اور دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے یا اسمبلیاں توڑ دیں گے دونوں صورتوں میں انہوں کا تو مجھے تو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دھرنا دیں گے کوئی لمبار سا بیٹھیں گے یا اپنے آپ کو انگیج کر لیں گے ایسی سچویشن میں کہ ابھی جب کہ ان پر خود ابھی بھی سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ تو ہینے عدالت کا چل رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی اپنے لیے کوئی اور مشکلات وہ پیدا کریں گے ایک وجہ ان کے زخمی ٹانگ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی بالکل ایک ریزن ہو سکتی ہے لیکن کیا کہیں آپ کو لگتا ہے پیچھے کوئی انڈسٹیننگ بھی ہوئی ہے کہ خاص اب دھرنا نہ دے لوگوں کو نہ لے کر آئیں الیکشنز ہو جائیں گے بات ہو جائے گی کوئی انڈسٹیننگ بھی ہے پیچھے اس کے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ابھی تک نہیں کوئی ایسی انڈسٹیننگ نہیں ہے مذاکرات کسی نہ کسی سطح پر چل رہے ہیں انگیجمنٹ کسی نہ کسی سطح پر ہے مگر کوئی ابھی ایسا کوئی نہیں ہے کوئی جس کو آپ کہہ سکیں کہ بریک تھرو کی قریب ہیں یا جس کو کہہ سکیں کہ کوئی سیریس ایفٹ ہو رہی ہے بالکل بھی نہیں ہو رہی لیکن جو ہم اس پہ تو بیعث کر رہے ہیں کہ وہ بڑا اعلان کرنے والے تھے چھوٹا اعلان کرنے والے تھے انہوں نے دھرنا دینا تھا نہیں دینا تھا اب ابھی اسمبلیوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے دو مرحلے بتا دی ہیں لیکن جو آج آپ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ آپ ان کو کوئی ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو جھوٹی نظر آتی ہے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک چل رہا ہے مجھے بتائیں کہ یہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت چل رہی ہے پاکستان ڈوب رہے اور مریم نواز یورپ کی سہر پر ہیں پاکستان ڈوب رہے بلاول بھٹو اور شہباز شیف دوروں پہ دورے کرکیے جا رہے ہیں پاکستان ڈوب رہے اور نواز شیف صاحب نے پورا ملک اپنے سمدھی کے حوالے کر دیا ہے پاکستان ڈوب رہے اور مولانا صاحب نے بیٹے کو وزیر بنا کر خیبر پختونخواہ کے گورنر اپنے سمدھی کو بنا دیا ہے پاکستان ڈوب رہا ہے یہ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ پاکستان ڈوب رہا ہے اور یہ پنجاب گرا کر نواز شیف صاحب کو واپس لا کر نہیلی ختم کروا کر کیسز ختم کروا کر اور ان کو چوتھی مرتبہ وزارت عزمہ کے چکر میں ڈال رہے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی مقبول پارٹی اس کے ستائیس کے قریب اس پہ کیسز بنا کر جس میں دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اور ایف آئی آریں کر کے تو نعرے مار رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یہ فساد دی ہے یہ فلاں آئیں یہ فلاں آئیں پاکستان ڈوب رہا ہے ہمیں کوئی اور یہ سیاسی عزمہ استحقام کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایفٹ ہی نہیں کر رہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے باہر ہمیں کوئی دوست سیاستانوں کے علاوہ بھی کسی ادارے کو آگے آنا چاہیے آپ کی بلیٹی اسٹربلشمنٹ ہے آپ کی عدلیہ ہے کیا انہیں آگے آنا چاہیے کہ ملک ڈوبتا رہی یا دیکھتے رہے آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ پچھلے سات مہینوں سے پچھلے نومبر سے اس نومبر تک دیکھا نہیں ہے بالکل دیکھا ہے اس کے بعد اس کے باوجود خان صاحب تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم نے تو انہی سے بات کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہیں اس چوچو کے مربع سے بات کرنے کا کیا فائدہ ان سے کیوں بات کروں اس کے باوجود خان صاحب تو انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں بٹی صاحب یہ ریالیٹی ہے نہیں آپ اسی طرح کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں آپ کی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑ جاتی آئین خطرے میں نہیں پڑ جاتا ووٹ کو عزت دو خطرے میں نہیں پڑ جاتی آپ کی پارلیمنٹ کا تقدس ڈاؤن نہیں ہو جاتا آپ دائروں کی بات نہیں کرتے کہ سارے آپ اپنے اپنے دائرے میں رہیں آپ یہ بات نہیں کرتے کہ اب اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو اچھا اس کے بدلے میں جواباً کسی بھی کسی نے بھی یہ دو چار چھوٹے موٹے خیر مقدم کرنے کے بعد زرداری صاحب نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب کسی نے نہیں کہا کہ آئندہ سے ہم بھی اپنی غلطیاں مان کر تہیہ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے مدد نہیں مانگے گے ہم بھی گیٹ چار کی طرف نہیں دیکھیں گے چونکہ یہ ان کو عادت پڑ گئی ہے یہ اسی کی ان انہی کی گملوں کی پیداوار ہیں لہٰذا یہ نہیں کریں گے مازل چاہتا ہوں مگر یہ سب سے اہم بات شازیہ یہ ہے کہ اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے دوالیا پن کے قریب پہنچے ہوئے ہم کوئی ہمیں مو نہیں لگانے کو تیار آپ سوچتی ہیں کہ دوالیا پن کا کیا مطلب ہوتا ہے چوبیس کروڑ کا ملک ہے ہم آپ سوچتی ہیں کہ جب آپ کے میرے گھروں پہ ہمیں بارہ بارہ سیکیورٹی گارڈ بٹھانے پڑیں گے ہمارے بچے محفوظ رہے ہمارا گھر محفوظ رہے آپ سوچتی ہیں کہ law and order کی جو situation اگر اس طرح کی ہو جائے کہ روز روٹی کے لیے بندہ مارنے لگ جائیں گے آپ کو پتہ ہے کراچی لاہور اسلام آباد سے جن کے پاسپورٹ پر ایک ویزا بھی لگا ہوا ہے وہ بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں بار نکل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جو بڑے بڑے بزنس میں انہوں نے بزنس شفت کرنے چونے کر دی ہیں میرا اور آپ کا جس برادری سے تعلق ہے نا اس برادری کے بڑے لوگ کچھ لوگ نکل چکے ہیں کچھ لوگ نکلنے کا سوچ رہے ہیں ہاں آپ بتائیں نام لے لیتے ہیں نا سابر شاکر باہر بیٹھا ہے ڈاکٹر مہید پیرزادہ باہر بیٹھا ہے اور لوگ جس جس کو کوئی آپشن مل رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے یار اس ملک سے یہ ملک اس ملک نے ہم ساروں کو عزت دی نام دیا مقام دیا کیا وقت آ گیا کہ ہم ازر سے بھاگ رہے ہیں یہ کب تک بچوں کی طرح لڑتے رہیں گے یہ کب تک ہمیں اس جنجال پورا میں گسیٹتے رہیں گے آپ اندازہ کر لیں نا کہ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں کیا کریں گے ہم یعنی کدھر جائیں گے ہم کوئی ہمیں کوئی لے گا کوئی دو چار بندوں کو بھی پناہ دے گا کسی اور ملک میں یعنی آپ کو چھے ہفتوں کے زخائر ہمارے پاس ہیں صرف چھے ہفتوں کے پانچ ہفتوں گے میری تو کل کسی سے بات ہو رہی تھی کہہ رہتے ہیں پانچ ہفتوں کے ہمارے پاس اگر تو خان صاحب اسملیہ تحلیل کر دیتے ہیں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ حکومت پھر بھی الیکشن کرائے گی بھٹی صاحب نہیں کروائے گی تو کیسے چلے گا دو صوبوں کا نظام کیسے چلے گا یہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھا ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی مزاق بنا ہوئے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ایک جس کو آئین اور قانون میں جو مطلوب ہے وہ ہمارے بڑے فیصلے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دو مرتبہ چھے سات مہینوں میں چار مرتبہ وزیراعظم کابینہ لے کے لندن گیا ہے کہ نہیں چھے گیا نیب ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ای وی ایم سے جان چھوٹ گئی ہے کہ نہیں چھوٹ گئی نہیں دو صوبوں میں تو خاص صاحب کی پوری پوری ظاہر حکومت بیٹھی ہے دو صوبوں میں بیٹھے ہیں کے پی کے میں بیٹھے ہیں پھر یہ دو صوبوں کا نظام کیسے چلے گا اتنی اتعداد میں کیا آپ زمنی انتخابات کرائیں گے کیا کرائیں گے اس ملک کا نئی منظور کرنے ان کے لئے دکھ لیں گے سائن ٹھیک نہیں گورنر آج لگا دیں گے یہ تو بھوک ہیں اقتدار کے لیکن آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے ملک کو فیدہ ہوگا اگر مثال کے طور پر امران خان نکل جاتے ہیں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی تو یہ مشاورت ہونی ہے میرا میرے اگر میری رائے لیں میری رائے لیں تو ان کو نہیں نکلنا چاہیے اچھا اگر پہلے دن وہ جب قومی اسمبلی سے نکلے تھے اس وقت اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تو وہ اے وہ اکلیدہ بات تھی ہاں قومی اسمبلی سے اکیلے قومی اسمبلی سے نکلنا بھی اے ان کو خسارے میں رہا سوچئے اگر اندر بھی امران خان بیٹھے ہوتے اور باہر بھی امران خان اتجاج کر رہے ہوتے تو آپ دیکھئے کیا ہوتا یہ لگا سکتے تھے چیرمن نائب یہ ممبر الیکشن کمیشنز وغیرہ لگا سکتے تھے یہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا سکتے تھے یہ اتنی آسانی سے سارا کچھ آگے کر سکتے تھے لیکن اگر مثال کے طور پہ امران خان اور یہ سارے نکل جاتے ہیں یہ گورنر راج لگا لیتے ہیں تو سیاسی ادم استقام سے جڑا ہوا ہے معاشی استقام سیاسی استقام خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے نو مہینے بعد بھی الیکشنز ہوں تو عوام تو امران خان کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ریلائزیشن ہو گئی ہے امران خان صاحب کو کہ اسلام آباد بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مطالبات میرے مانے نہیں جائیں گے جہاں پنڈی میں آج انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا وہاں بھی شاید اب ان کی نہیں سنی جائے گی تو ان کو شاید یہ ریلائز ہوا تو اب وہ نو مہینے کا انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہے بھٹی صاحب نہیں تو ان کا تو ایک ہی مطالبات آرلی الیکشنرلی الیکشن ڈیٹھ دو کہ تو جائیں گے واپس ڈیٹھ دو کہ تو واپس جائیں گے دیکھئے دو تین چیزیں تو بڑی اچھی ہیں آج انہوں نے وہ بیانیاں یا وہ لبو لہجہ اختیار نہیں کیا جو اپنے جلسوں میں کرتے تھے اچھی بات ہے وہ اسلامباد نہیں آئے اچھی بات ہے مثال کے طور پر اگر وہ اسلامباد آ جاتے سپریم کو توہینے عدالت کا لگا دیتی مقدمہ ان کو توہینے عدالت میں اندر کر دیتی اسلامباد سڑکوں پہ ہوتے تو کیا بنتا بتائیے اچھی بات ہے مذاکرات کریں اچھی بات ہے کہیں بیک ڈور پہ کچھ یہ آپس میں بیٹھے ہیں اچھی بات ہے مگر کیا پی ڈی ایم چلا پائے گی یہ ملک یعنی آپ صرف اتنا چھوڑ دیں عمران خان میٹر نہیں کرتا چھوڑ دیں وہ واپس چلا گیا چھوڑ دیں وہ اسمبلی سے بیٹھتے ہیں کہ نہیں نکلتے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ اہل تھے تجربہ کار تھے سارے مسائل کا حل آپ کے پاس تھا آپ رستو تھے آپ افلاتون تھے آپ سکرات تھے آپ بکرات تھے اور عساق ڈار صاحب آپ کے جھارہ پیلوان تھے آئی ایم ایف کیوں نہیں آپ کو اگلی قصد دے رہا کیوں نہیں کسی دوست ملک نے آپ کو کوئی آئی چار آنے بھی پکڑائے کیوں کہ کس طرح چلائیں گے آپ آئی چونتیس لندن سے جو خبریں آئیں جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں وہ ایک لنبا کیر ٹیکر سیٹ اپ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے جتنا آپ اچھا رکیے ادھر ادھر رکیے گا رکیے 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 آپ اٹلی گئی ہیں نہیں میں اٹلی نہیں گئی میں یورپ نہیں جا سکی بڑا دل ہے یورپ جانے کا لیکن ابھی تک گئی نہیں یورپ لندن جاتی ہوں یورپ نہیں گئی یہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا جہاں بیٹھے ہوئے تھے نا میلان یہ فیشن کا گھار ہے دنیا بھار کے برینڈز میلان میں فیشن سٹی بولا جاتا ہے اس کو اور اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں میری بہشتن بیگم اللہ اس کے جنل نصیب کرے میں اور میرے بچے گئے ادھر سے یورو ٹرین پہ بیٹھے تو چونکہ میں ادھر بہت زیادہ سیسلین وافیا اور فادگارڈ فادر کہتا تھا تو میرے بارہ سو ڈالر یورو ٹرین میں کسی نے نکال لیے تو یہ آٹھ سو ڈالر کے پتن چھے سو ڈالر کی میں ہم ساروں نے وہیں سے میلان سے شاپنگ کی تھی تو میں سوچ رہا تھا کاس کوئی کسی اور کے بھی نکلیں لیکن رہنے دیں کوئی نہیں نکلیں لیکن بہرحال جائیں بڑا مزے کا ہوتا ہے ان کا بڑا چرچ اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ ہے یہ جس میں بیٹھے ہوئے تھے کمال کا ویو ہے ان کو کیا لگے آپ غریب میں آپ اور میں تڑپ رہے ہیں ادھر اور وہاں سے عام مندہ شاپنگ نہیں کر سکتا بھٹی صاحب اس کا مطلب آپ بھی کوئی عام نہیں ہے آپ بھی کوئی عام نہیں ہے آپ نے بھی شاپنگ کیا ہے ملان سے نہیں بلکل ملک میں کافی وقت ہے ہمارے پاس میرے اساسوں پہ بھی آئیں اور تھوڑا سا یہ اس طرف کریں تاکہ میں بھی کہوں میرے اگر اساسیں زرائے آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا بلکل سی اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ لمبا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جو پچھلے سات مہینوں میں جو معیشت کا خانہ خراب ہوا ہے یا جو معیشت نیچے جا رہی ہے وہ سارا بوجھ آ کر اٹھائے موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا ان کے کندوں پر جو ایک بوجھ ہے یہ اس کو نکالے تاکہ عوام کو جا کے کہیں کہ جو مزید بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا یہ ذمہ دار ہے اب خان صاحب یہ چاہتے نہیں ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں مان بھی جاتے ہیں تو کل کس نے دیکھی ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چھے کی بجائے جو ہے وہ نو مہینوں پہ لے جائیں یہ دس مہینوں پہ لینے سال پہ لے جائیں تو یہ سنیں اس پر جو ہے نا وہ گیم پھسی ہوئی ہے جو سورسز بتاتے ہیں دیکھئے گیم جہاں بھی پھسی ہوئی ہے بات بیسیکلی یہ ہے سمپل سی سادہ سی بات ہے کہ جو بیڑا غرق کر چکے ہیں یہ سات مہینے میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگلے آٹھ دس مہینوں میں الیکشن ہے آٹھ سو عرب کے اور ٹیکس مسلم لیگ سر جوڑ کے بیٹھتی ہے کہ ہم لگائیں کے نہ لگائیں بجلی کی قیمت بڑھائیں کے نہ بڑھائیں تقسیم کار بجلی کی جو کمپنیاں ان کو ان کے مطالبات مانے کے نہ مانے اٹھائی ازار عرب کے جو گردشی کرزیں ہیں ان کو کہاں سے دیں بینک جو ہمیں جھنڈی دکھا گئے ان کا کیا کریں چھے ہفتوں کا جو ذر مبادلہ ہے اس کا کیا کریں دوست ممالک جو ہیں ان کے پیسے جو وہ واپس نہ لے جائیں سعودی عرب اور چین کے پاؤں کیسے پڑھیں کہ اپنے کرزوں کو آگے کر لیں تو یہ سارے بڑے فیصلے ہیں یہ سارے بڑے فیصلے کون کر سکتا ہے جس کو پتا ہوگا کہ میرے پاس دو تین سال بڑے برے فیصلے بدترین فیصلے کر کے تو پھر آگے میں کوئی ریلیو بھی دے پاؤں گا تو یہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا تو اگر یہ جو نعرہ مارتے تھے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں تو بسم اللہ کریں آپ برے فیصلے لیں سارے اور نومبر کے بعد بھی دسمبر بھی ہے جنوری بھی ہے فروری بھی ہے اس کی طرف بھی بھی جائیں نومبر تاکہ کیوں سوئی اٹکی ہوئی تھی تو آپ بڑے فیصلے لیں اگر آگئے ہیں تو اگر نہیں لینا چاہتے تو بسم اللہ کریں بران خرق بطالبہ مانے اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے اپنے اساسوں کا بھی کچھ حصہ ڈال دے تو بڑی مہربانی ہوگی احسان ہوگا اس ملک پہ ان لوگوں کا انہوں نے چار آنے کسی نے سلاب زدگان کو اپنی جیب سے نہیں نکال کے دیا آپ اساسوں کہہ رہی ہیں کہ اس میں حصہ ڈالیں وہ تو ابھی اور آپ سو اچھا مزے کی بات میرا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہوگا جی مزے کی بات یہ سنیے کہ عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں ہمارے خزانہ کے محافظ ہیں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں ان کے بچوں کا سرمایہ یہاں نہیں ہے وہ بار کاروبار کر رہے ہیں نواز شیف صاحب جو بورڈ ہیں جمہوریت کی جو کہتے ہیں معیشت بہتر کر دوں گا ان کے بچوں کے یہاں کاروبار نہیں ہیں شباز شیف صاحب کے ایک بیٹے یہاں ہیں وہ سیاست میں ہیں دوسرے بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں سیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کے بچوں کے جن کے اپنے کاروبار باہر ہوں گے اور پوری دنیا کو پتا ہوگا اب یہ گلوبل ویلیج ہے تھوڑی ایک یہاں ایک خبر تصویر کہیں اسلوں میں شایع ہوتی ہے وہ پانچ منٹ میں میرے تک پہنچ جاتی ہے تو اس نواز شیف صاحب اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں پتا چل گیا تو اب سوچئے کہ پار کا کوئی پاگل آدمی ہوگا کہ جو ادھر سرمایہ لائے گا اور جا ادھر کا آدمی کیا سوچے گا کہ ان کے جب بچے بار اور سیٹل ہیں تو میں کیوں ادھر رکھ کے اس میں بیٹھوں تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں کوئی نہیں کرے گا مگر بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب سینئر سہاکار میرے ساتھ ہے پروگرام کا ختم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے کا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ